پاک ٹیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم کو اہمیت دیتے ہیں آج کل کچھ تصاویریں وائرل ہوئی ہیں جو جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں ہیں اور ان تصاویر کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہتانی مصول ہو سکے تو وائی ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناسنگ رامی پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر کے بارے میں کچھ تصاویر منظریاں پر دکھائی جا رہی ہیں تو ناسنگ رامی سب سے پہلی بار دوزار انیس میں جی ایف سیونٹین تھنڈر کو فضاء میں دیکھا گیا تھا اس کے بعد مسلسل اس تیارے کے بارے میں خبریں وائرل ہوتی جا رہی ہیں کیا امریکہ کیا بھارت اور کیا بین الکوامی میڈیا سب کی خبروں کا مرکز یہی تیارہ بن گیا تھا اگرچہ یہ تیارہ چین میں بنایا گیا تھا اور اس کی پروڈکشن بھی چین میں ہوئی تھی لیکن چین اس کے بارے میں کبھی دنیا کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ یہ تیارہ کن خوبیوں کا حامل ہے اور کس کس کام کے لیے بنایا گیا ہے لیکن پھر بھی چین کی طرف سے کچھ تصاویر وائرل کی گئی ہیں جن سے یہ انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تیارہ ان قریب پاک فضائیہ میں شامل کر لیا جائے گا اس تیارے کے پہلے ٹیسٹ میں اس کے بنیادی ڈھانچہ اور دوسری عام چیزوں کا جائزہ لیا گیا تھا اس کے چھ ماہ بعد اس کے بارے میں مزید معلومات دی دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اس تیارے کے اندرونی طور پر فٹ ریڈار وغیرہ کو چیک کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ سے یہ بھی خبر آئی تھی کہ اس تیارے میں پی ففٹین مزیل بھی نصب کیا گیا ہے اور جو تصاویر چین نے وائرل کی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ تیارہ اس وقت مکمل طور پر ہر اتھیاروں سے لیس ہے اور جدید ترین اتھیار اس میں نصب کر دیئے گئے ہیں اس وقت یہ تیارہ ریڈار کے ساتھ مزیل اور جدید ترین لیکٹرونک ڈوائس کے ساتھ لیس کر دیا گیا ہے اور پرواز کے لیے تیار ہے پاکستان ائر فورس نے اپنے ایک بیانیاں میں اس بات کے ازار کیا تھا کہ شاید دوزار تیس تک یہ تیارہ پاکستان میں شامل کر لیا جائے گا اور دوزار تیس میں ان تصویر سے لگ رہا ہے کہ شاید اس ہی سال اس تیارے کو پاک فضائیہ میں شامل کر لیا جائے گا چین کی طرف سے اس تیارے کی خبریں بھی دی جا رہی ہیں کہ چین نے اس تیارے کو مکمل طور پر ٹیسٹ کر لیا ہے اور اس میں کوئی بھی نقص نہیں پایا گیا اور انہیں کے لیے تیار ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر چین اس کا کامیاب تجربہ کیا اور ادھر پاکستان اس اپنی فضائیہ میں شامل کر کے پروازیں شروع کر دیں بلکہ تیارہ مکمل ہو جانے کے بعد بھی اور چیزوں کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس ٹیسٹنگ کا وقت چار ماہ ہے یعنی اس کو چار ماہ تک پاک فضائیہ بھی اپنے طور پر ٹیسٹ کر لے گی اور اس کے بعد اس کی پروازیں بھری جا سکیں گی اس کے ساتھ سے یہ بھی خبر دی جا رہی ہے کہ آن قریب کامرہ میں ان تیاروں کی پروڈکشن کا کام شروع کر دیا جائے گا اور جلد ہی چوبیس تیارے پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا جائیں گے لیکن فلحال یہ تیارہ ابھی تک چین کے کنٹرول میں ہے اور چین ہی ان پر تجربات کر رہا ہے اور تا حل پاکستان کے حوالے نہیں کیا گیا ناسنگ رامی جب پاکستان ائر فورس میں پہلی بار جی ایف سمنٹین تھنڈر شامل کیا گیا تھا تو اس وقت بہت سی افوائیں گردش کرنے لگی تھی اور بے شمار اترازات اور سوالات بھی پوچھے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ تیارہ اتنے ہی عام اور طاقتور ہے پھر چین اپنی فورس میں اس تیارے کو شامل کیوں نہیں کرتا دوسری بات یہ کہ اس تیارے میں جو پارٹ استعمال کیے گئے ہیں وہ چین نے اور تیاروں میں استعمال کیوں نہیں کیے عام بات یہ ہے کہ اس تیارے میں آر ڈی نائنٹی تری انجن لگایا گیا ہے اور یہ انجن روس سے خریدا گیا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ روس نے کبھی اس انجن کو اپنے کسی تیارے میں استعمال نہیں کیا تو پھر کیوں پاکستان نے اس انجن کو جی ایف سیونٹین تھنڈر میں استعمال کرنے کی اجازت دے دی اور چین بھی اس انجن کو کسی تیارے میں نہیں لگا رہا اس طرح کے بیسو سوالات پوچھے جا رہے تھے ان سب سوالات کے جواب ہم آگے چل کر دیں گے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل تفصیلات مل سکے شکریہ نازنگ رمی اصل بات چی ہے کہ جب بس آر ڈی نائنٹی تھری انجن کو جی ایف سیونٹین تھنڈر میں لگانے کی تجویز کی گئی تھی تو اس کی بہت سی وجوات تھی پہلی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کو ایک جدید ترین تیارہ بنانا چاہیے تھا کہ اس لیے کہ اس کے اندر جو بھی انٹرنمنٹ استعمال کیے جانے تھے وہ اس کی ضروریات کے مطابق ہونے چاہیے تھے دوسرا یہ بتایا کہ پاکستان چاہتا تھا کہ ایک سستہ اور جدید ترین تیارہ بنایا جائے تو اس کے پروڈکشن جب کی جائے گی تو دوسرے ملک بھی اس تیارے کے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کریں گے کہ یہ ایک سستہ ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگے تیاروں کا مقابلہ کرے گا لیکن کارگردگی میں بہت اچھا تھا اس کے ساتھ ان تیاروں کی مرمت کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو امریکہ یا فرانس وغیرہ کے تیارے ہیں اس لئے پاکستان کم کھرش بالا نشین کے فارملے پر عمل پیرا تھا اصل بات چی ہے کہ قیمت تو ایک طرف اپنی ضروریات کے مطابق اگر اچھی چیز سستہ میں مل جائے تو وہی بہتر ہوتی ہے نہ کہ بلا ضرورت کوئی مہنگی چیز لے جائے اور بے گار پڑی رہے پاکستان کو ایک جدید ترین تیارے کی ضرورت تھی پاکستان کی نظر انتخاب اسی جی ایف سیونٹین تھنڈر پر ہی پڑی اور اسے چین کی مدد سے تیار کیا گیا ایک امریکی انجن ایک اشارہ تین ملین ڈالر ملے جبکہ روسی انجن اشارہ تریانویں ملین ڈالر میں ملتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ایک انجن کی قیمت میں اتنا فرق ہے تو باقی چیزوں میں کتنا فرق ہوگا اس تیارے کی لاغت پاکستان کی پہنچ سے بیر ہو جاتی ایک اور عام بات یہ ہے کہ جب پاکستان امریکہ سے کوئی تیارہ یا انجن کھریتا ہے تو امریکہ پاکستان پر اپنی مرضی کی پابندیاں لگا دیتا ہے جیسا کہ ہم نے ایک پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب پاکستان امریکہ سے ایف سولہ تیارے خریدے تو امریکہ نے بھارت کی وجہ سے پاکستان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی کہ ان تیاروں کو آپ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا لیکن پاکستان نے شرائط قبول نہ کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے یہ تیارے شوکیس میں سجانے کیلئے نہیں کھری دے اسی طرح امریکہ نے ترکی کو فروت کیے گئے ایف سولہ تیاروں کی مینٹیننس سے انکار کر دیا تھا اس لئے پاکستان یہ چاہتا تھا کہ وہ ایسا مل کر ایسا تیارہ بنائے جس پر کوئی بھی پبندی نہ ہو پاکستان اس مقصد کے لئے یہ تیارہ بنایا تھا ناسنگ رامی اصل بات یہ ہے کہ روس نے مک 29 مک 33 اور مک 35 میں بھی فٹ کیا ہے اس انجن کو اس لئے یہ اتراز بھی بالکل معتل ہو جاتا ہے کہ روس اس انجن کو استعمال کیوں نہیں کر رہا یہ انجن ایسا انجن ہے جو جنگی تیاروں میں لگایا جاتا ہے اور کام فزن ہونے کی وجہ سے تیاروں کی سپیڈ بڑھانے مدد دیتا ہے اس لئے یہ انجن صرف لائٹ ویٹ کمبیک تیاروں کیلئے بنایا گیا ہے اور ایک بات یہ ہے کہ یہ اتراز بھی غلط ہے کہ یہ پاکستان کو جے اف سونٹین تھنڈر کے لئے بنایا گیا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا ہے کہ روس نے اس انجن کو مختلف تیاروں میں استعمال کیا ہے پاکستان نے روس اس آر ڈی نائن ٹی تری انجن کو موڈی فائیو کرنے کے لئے کہا تاکہ بلاک تری کے تیارے میں جدید ورین انجن استعمال کیا جائے چنانچہ روس نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور اس انجن کو آر ڈی نائن ٹی تری ایم ڈی کا نام دیا گیا ہے اس طرح یہ انجن اثر ہے اس لئے اسے جی اف سونٹین تھنڈر میں لگانے کے لئے سیلیکٹ کیا گیا ہے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کسی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی پیارے پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا اللہ نگے پان